ساتھیوں آپ لوگوں کو بتا دے کہ ہمارے پریاغ راج میں 30 دسمبر کو سام کو ایک بڑی گھٹنا کو کچھ گنڈوں نے انجام دیا اور ساتھیوں اس گھٹنا میں کیا ہوا آگے چل کے ہم پوری بات کو دیکھیں گے تو دیکھیں پریاغ راج کی کیٹ گنج میں بینو چاٹ والے کی دکان پر چلی گولی ہے چار لوگ گھائل تو ساتھیوں یہاں پر کیا تھی پوری بات اور کس لیے یہ گولی چلی تھی کس نے چلایا تھا اور وہ پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے یہ گھائل ہیں یا پھر ابھی ان کی حالت گمبیر ہے اس کی بات ہم لوگ کریں گے آپ لوگ دیکھیں پریاغ راج کے کیٹ گنج میں چاٹ والے کی دکان پر چلی گولی ہے چار لوگ گھائل ہو گئے یہ سمچار ہے اور یہاں دیکھیں پولیس پوری چھانبین میں لگی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سنگم نگری پریاغ راج جو کیٹ گنج کا چھیت ہے جہاں رام جان کی مندر ہے اس مندر کے پاس ہڑکم پتہ مچ گیا جب وہاں وینو چاٹ والے کی دکان پر گولی چلی اور اپرا تفریقی ماحول بن گیا اور گولی وینو چاٹ والے کی پتر بھولے اور گوپی اور منیس نام کی یوک کو لگی اور دو لوگ گمبیر روپ سے گھائل بھی ہوئے اور منیس جو تھا منیس کے پیر میں چھرے لگنے کی بات بتائی جا رہی ہے وہیں اب موقع پر پہنچی پولیس جو انہوں نے جانچ میں چھوٹ گئی ہے گھائل لوگوں کے علاج کے لیے ای آئرین جو اسپطال ہے وہاں پر بھیجا گیا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر اسپطال میں چاہل کے جو بھاجپا ویدھائک سنجے گپتہ جی ہیں وہ پہنچے ہیں گھٹنا کی جانکاری لے کر پولیس سے سبھی آروپیوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہا ہے اور پھر جو آئی جی سمیت کئی پولیس اجکاری بھی اسپطال آ گئے ہیں اور ان کے چھانبین میں چھوٹ گئے ہیں اور بتا دے ساتھیوں جس جگہ پہ یہ گھٹنا ہوئی اس گھٹنا پہ پولیس نے گھٹنا کی آقریبن جو اب کری نیلمبی سپاہی سمیت کچھ لوگ سامل ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جن کو پکڑنے کے لیے پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے اور یہ لوگ گصائے لوگوں نے اس وجہ سے گصائے لوگوں نے جو سپاہی کے گھر پر حملہ کر دیا جو پتھراؤں کرنے کے ساتھ ہی نیلمبی سپاہی کے گھر کے آگ بھی لگا دیا اور پولیس نے اس استطاع کو سمالی اور دمکم بلایا جو دمکل ہوتا ہے اس کو بلایا آگ بجھانے کے لیے ساتھیوں اتنی بڑی گھٹنا گھٹ چکی ہے اپنے پریاغ راج میں آج جو ہماری تیس دسمبر جو بیتا اسی تیس دسمبر کے سامنے ہی یہ گھٹنا ہوئی ساتھیوں اور دیکھیں پولیس نے جو ایک کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو نیلمبی تھا وہی سپاہی تھا جنہوں نے یہ گولی چلوائی ہے اور ان کی وجہ سے یہ لوگ ان کے اوپر ان کے گھر کے اوپر کاروائی کر دیا ہیں جو ہاں پبلک جو بھیڑ کٹھا ہوئی ہے وہ سبھی وہاں پر پہنچے اور ان کے گھر میں آگ لگا دیئے پتھراؤں کرنے لگیں تو یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں کل پوری پیپر میں آپ کو جہاں تک ہے اس کی خبر مل جائے گی تو بس ساتھیوں آپ لوگ دیکھئے ایسے ہی خطروں سے آپ لوگ دور رہیے کہیں نہ کہیں ایسے پریاغ راج میں نہیں ہر پورے کہیں نہ کہیں اپنے بھارت میں ایسے گھڑنا ہوتے رہتی ہے تو چلیئے آپ لوگوں کو دکھا دیئے بست نہیں